آفیس منجمنٹ پار ٹو ٹائپس آف سکور ریجسٹرز اینڈ ریکارڈ مزید ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ سکور ریجسٹرز اور ریکارڈ کو کیسے منج کیا جاتا ہے اس کو ہم کیسے منٹین کرتے ہیں تو پار ٹو میں ہم آج کچھ ٹائپس کو ڈسکس کریں گے ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو آگے چلنے سے پہلے سبسکرائب کرنے اور لائک کرنے ایسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سکور ریکارڈز کی جو ٹائپس ہیں وہ پانچ ہیں اور پریویس ویڈیو میں ہم نے جو ٹائپ ون ہے ریلیٹڈ ٹو آفیس آف دہ ہیڈ مینیجر اس کے اندر جو ڈیٹیل تھی جو اس کا ریکارڈ ریجسٹر تھا اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم مزید دو ٹائپس ایک ریجسٹر ریلیٹڈ ٹو فینانس اور دوسرا ریجسٹر ریلیٹڈ ٹو سٹوڈنٹس ریکارڈ جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ان کی ڈیٹیل دیکھیں گے کہ فینانس سے متعلقہ ریجسٹر کی تعداد کیا ہے وہ کون کون سے ہیں وہ کیسے مینٹین کیا جاتا ہے اور اسی طرح سٹوڈنٹس سے متعلقہ ریکارڈ کے کون کون سے ریجسٹر ہیں اور ان کو کیسے مینٹین کرنا ہے ریلیٹڈ ٹو فینانس میں پہلے ہے کیش بک ڈی ڈیو ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر یہ جنرل کیش بک ہے جو ایک ڈی ڈیو کے مینٹین کرنی ہوتی ہے اس کے اندر منتری جو ٹیچرز کی آپ کی پے آتی ہیں یا دوسری جو بل نکلوائے جاتے ہیں اس کی ڈیٹیل آئے گی اس کے اندر آپ کی ہیڈ وائز ایک الیمنٹری پرائمری کا ہیڈ جس میں آپ کی الانسز اور پے آتی ہے اور اسی طرح ایک سکینڈری کا ہیڈ ہوتا ہے جس کے الانسز اور آپ کی پے آتی ہیں اور اس کے بعد اب ایکسپینڈیچر ویریفائی کرتے ہیں تو وہ بلی جو ویریفائیڈ اس میں ڈیٹیل ہے اس کے اندر آئے گی اس کے بعد ایکوینٹس رول ہے ایکوینٹس رول اب تو اس کے استعمال کام ہو گیا ہے ایکوینٹس رول سے مراضیہ ہے کہ ٹیچر جو مہانہ تنخواہ لیتے تھے اس کی جو ڈیٹیل اس کے اندر ریجسٹر میں درج کی جاتی تھی اس ریجسٹر کو ایکوینٹس رول کہتے تھے وہ جو مہانہ پہ مہانہ جو ان کی پیمنٹ کی جاتی تھی ٹیچرز کو اس کے بعد کانٹیجن گرانٹس ریجسٹر ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جو مختلف اوقات میں جو گرانٹس یا فنڈز دیے جاتے ہیں اس کی ڈیٹیل اس ریجسٹر کے اندر آتی ہے اس کو بجٹ ریجسٹر بھی کہتے ہیں سٹاک ریجسٹر ہے جو پرچیزز جو ایکسپینڈیچر آپ گورنمنٹ فنڈز سے جو گرانٹس سے کرتے ہیں اور ان سے جو چیز آپ خرید کے لاتے ہیں سکول کے اندر اور اپنے سٹاک میں جمع کرتے ہیں تو اس کی جو انٹری ہے وہ سٹاک ریجسٹر پہ ہوگی اس کے بعد پیئرولز ہیں منتلی ایکاؤنٹ آفیس کی طرف سے پیئرولز ایشو کیا جاتے ہیں جن کی بنیاد پہ منتلی ایکسپینڈیچر جو ریکنسیلیشن ریپورٹ ہے وہ بنائی جاتی ہے اس کے بعد پیئر ایڈ ایڈ ایڈرز بل ہے اس کے علاوہ ایریئر بل ہوتے ہیں ٹیچرز کے جو رہ جاتے ہیں آج کل چونکہ جو پیئر ہے تو تنخواہ ہے وہ کمپیٹرائزڈ ہے اس کے لیے مینویل بل نہیں بنانے پڑتے لیکن اگر کسی کے ایریئرز ہیں کسی کی کوئی ایسی چیز ہے تنخواہ رہ گئی ہے کوئی اور چیز اس کو اگر اضافہ ہوا ہے وہ نہیں ملا تو اس کے لیے باقاعدہ بلز بنا کے بھیجے جاتے ہیں تو اس کا ریکارڈ سکول کے اندر ایک فائل میں رکھنا ہے اس کے بعد ٹوکن ریجسٹر ہے ٹوکن ریجسٹر پہ ان تمام بلز کا اندراج کیا جاتا ہے جو ایکاؤنٹ آویس میں پاس ہونے کے لیے بھیجے جاتے ہیں پرچیز ریکارڈ ووچرز فائل سکول کے اندر فیرانسے ریلیٹڈ ہے جو بھی پرچیزز ہوں گی اس کی تمام ریکارڈ ایک ووچرز فائل کے اندر بنا کے آپ نے رکھنا ہے ایکسپنڈیچر ریکنسیلیشن فائل ہے جس کے اندر مہانہ جو آپ ایکسپنڈیچر ایکاؤنٹ آفیس سے ریکنسائل کرواتے ہیں جس کے تصدیق کرواتے ہیں اس کی جو ارینل کاپی ہے وہ آپ اپنے پاس رکھتے ہیں اس کی تین فوٹو کاپی آپ نے ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر کے پاس جمع کرواتے ہیں آفیس کے اندر جو گورنمنٹ کی ٹائری میں جمع کرائے جاتے ہیں خواہ وہ ٹیچرز کی کوئی ایریلز کے ہوں یا کسی فیز کے ہوں یا جو جو چھٹی لی جاتی ہے ٹیچرز کی طرف سے تو وہ میڈیکل کٹواتے ہیں تو اس کے ہوں تو جو بھی چلان فام ہوں گے اس کے ایک فائل آپ نے رکھنی ہے اس کے بعد اروپی کا مطلب ہوتا ہے اگر کسی نے زیادہ کتر خواہ لے لی ہے یا اس کے ایلانسز کو چاہ گیا ہے تو اس کی جو ریکووری کی جاتی ہے تو اس کے ریکارڈ بھی آپ نے اپنے پاس رکھا فنانسے ریلیٹڈ کچھ اور بزیر ریجسٹرز ہیں اس میں انیس بی ریجسٹرز ہیں جس کے اندر سکول بیسٹ ایکشن پلان آئے گا سب سے پہلے اس کا ایک ریجسٹر ہوگا ریکارڈ ہوگا کہ آپ نے اس جو فنڈ ہے جو گرانٹ ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے اس کی ڈیٹیل آپ لکھتے ہیں پھر کیش بک انیس بی ہے انیس بی کیو کیش بک جو ہے وہ آپ کی سیپریٹ ہوگی اسی طرح انیس بی کا جو بجٹ ریجسٹر ہے وہ آپ کا سیپریٹ ہوگا انیس بی سکول کونسل کروائی منتلی ریجسٹر ہوتا ہے جس پہ باقیدہ آپ خرج کرنے سے پہلے اپنی سکول کونسل سے منظوری لیتے ہیں اور اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں سٹاک ریجسٹرز ہیں آپ جو چیز بھی لیں گے انیس بی سے اس کے سٹاک ریجسٹرز کنزیمیبل آرٹیکلز کے لیے اور ایک جو پرمنٹ آرٹیکلز ہیں ان کے لیے سیپریٹ ہوگا اسی طرح جو پچھلے ہم نے سلائیڈ میں ذکر کیا ہے اس کو ڈسکس کیا ہے سٹاک ریجسٹر کا تو وہ سکول کا ایک جنرل ریجسٹر ہوتا ہے جو سکول کے اندر آپ کو جو چیزیں ملتی ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ڈریکٹ آتی ہیں جس میں انیس بی کی گرانٹ شامل نہیں ہوگی تو وہ انٹریز اس پہ پہلے کی ہوئی ہوتی ہیں تو ابھی تو جو کہ انیس بی گرانٹ آگیا ہے تو اس کے لیے آپ نے سٹاک ریجسٹرز کنزیمیبل آرٹیکلز کے لیے الاغ اور نان کنزیمیبل یا پرمنٹ آرٹیکلز کے لیے جو سٹاک ریجسٹر ہے وہ الاغ ہوگا اس کے بعد ایف ٹی ایف ریجسٹرز ہیں ایف ٹی ایف ریجسٹر کے اندر سکول کونسل منتری کاروائی ریجسٹر ہے جس پہ باقیدہ اس کے اندراز کیا جاتا ہے کہ آپ نے جب ایف ٹی ایف خرچ کرنا ہے تو باقیدہ آپ پرمیشن لیتے ہیں اور اس پرمیشن کے مطابق آپ نے خرچ کرنا ہوتے ہیں اس کے بعد چیک بوکس ہیں کاؤنٹر فائلز ہیں آپ کے جتنے بھی ڈی ڈی ایو کے اکاؤنٹ ہیں ایف ٹی ایف کا ہے فروغ تعلیم فنڈ کا ہے نس بی کا ہے یا ڈی ڈی ایو کا کوئی اور اکاؤنٹ ہے تو اس کی تمام چیک بوکس اور کاؤنٹر فائلز آپ نے اس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھنا ہے کاؤنٹر فائلز سے مراضی ہے کہ چیک بوک کے دو پارٹ ہوتے ہیں دو ایسے ہیں ایک آپ چیک جو بینک میں بھیج دیتے ہیں اور دوسرا جو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں اسے کاؤنٹر فائل کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس ریکارڈ سے ریلیٹیڈ فینانس سے ریلیٹیڈ بینک سٹیٹمنٹس بھی رکھنی ہیں کہ جو خرچ کیا گیا ہے اس کی ڈیٹیل آپ نے اس چیک کے مطابق اس جو خرچ کی ڈیٹیل ہے اس کے مطابق آپ نے بینک سٹیٹمنٹس سے میچ کرنی ہوگی سٹوڈنٹس ریلیٹیڈ ریکارڈ ہے کہ سٹوڈنٹس کا ریکارڈ کون کون سا ہے اس کے اندر ایڈمیشن ہے ویڈرال ریجسٹر ہے کہ جس کے اندر سٹوڈنٹس جب ایڈمیٹ ہوتا ہے سکول کے اندر اور جب سکول چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کا ڈیٹیل ہوتی ہے تمام ریکارڈ ہوتا ہے پھر اٹیننس ریجسٹر ہے کلاس وائز سٹوڈنٹس کے جس پہ ان کی ڈیلی اٹیننس لگتی ہے اس کے بعد ایڈمیشن ریجسٹر ہے یہ سکول کا ایڈمیشن ریجسٹر کلاس وائز اور اس کے اندر سکول کے ریزیلٹس اور بورڈ کے ریزیلٹ اس کے اندر لکھے جاتے ہیں ان کو ریزارف کیا جاتا ہے بورڈ ریجسٹیشن کارڈ ہے ریکارڈ ہے جب سٹوڈنٹس کی ریجسٹیشن بورڈ میں بھیجی جاتی ہیں اس کا ریکارڈ ہوگا اس کے بعد بورڈ اٹمیشن ریکارڈ ہے کہ ریجسٹیشن کی نائنس میں جاتی ہے پھر نائنس اور ٹینس کی اٹمیشن جاتی ہیں تو اس کا قیدہ ریکارڈ آپ کے پاس مینٹین ہونا چاہیے اس کے بعد سٹوڈنٹس کمیلیٹیو ریکارڈ ہے کہ سٹوڈنٹس کا اوورال جو پراغرس کے حوالے سے ہے ان کی باقی جو ڈیٹیل ہے اس کا ایک فائل ہر کلاس کے اندر ہر انچارج کے پاس موجود ہونی چاہیے سکول لیونگ سرٹیفیکٹ فائلز ریکارڈ ہے جب کوئی بچہ سکول سے جاتا ہے اس کے ساتھ اس کو سکول سرٹیفیکٹ دیا جاتا ہے لیونگ سرٹیفیکٹ تو اس کی فائل اور اس کا ریکارڈ سکول کے اندر مینٹین رکھنا ڈی ڈیو کی ہیڈ کی رسپانسیبیلٹی ہے مینیجر نے اس کو مینج کرنا ہے اس کے پاس سکول میں انٹر ہوتا ہے آپ کے پاس انرول ہونے کے لیے آتا ہے تو اس وقت اگر وہ کسی بڑی کلاس میں ہے تو وہ سکول لیونگ سرٹیفیکٹ اس سکول سے لے کے آئے گا جس سے وہ آ رہا ہے اس کے ساتھ اس کا فارم بے اس کے پیرنٹس کی سی این ای سی کی کاپی اور اسی طرح باقی چیزیں جو اس وقت ریکوائیڈ ہوں گی اور انویشن فارم یہ ایک فائل کے اندر ہوتا ہے اور یہ ہر سٹوڈن کا آپ نے مینٹین کرنا ہے اس کے بعد پراغرس ریپورٹس ہیں اسٹوڈنس کی منتلی ویکلی اور یرلی جو پراغرس ریپورٹس ہیں وہ اس کلاس کے اندر اس انچارج نے اور اس کے ساتھ اس سبجیکٹ کی ٹیچر نے مینٹین کرنی ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں